موسیقی 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 ساری چیزیں اپیوگ آتی ہیں اور کئی پرکار کی بیماریوں جیسے آنکھوں کے کالے گھیرے آنٹوں کے گھاؤ کبز ساری رکمجوری نکسیر نپنشکتہ نیتر روگ مدھو میں ٹونسل پیٹ کے کیڑے پیٹ درد فوڑے فونسی بدھجمی بواسیر ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے دوستو ایک سٹڈی کی انوصار چھوئی موئی کی پتیوں اور جڑوں میں انٹی وائرل اور انٹی فنگل گن ہونے کی کارن یہ ہے کئی سارے روگوں سے لڑنے میں پوری طرح سے سکسم ہے آئے جانتے ہیں اس کے گنوں کے بارے میں اور اس کے فائدوں کے بارے میں دوستو پہلا گنیز کا یہ ہے کہ مدھو میں روگیوں کے لئے فائدہ مدھ ہوتا ہے مدھو میں کے روگیوں کو چھوئی موئی کا کارہ پلانے سے آرام ملتا ہے کارہ بنانے کے لئے چھوئی موئی کی سو گرام پتیوں کو تین سو گرام پانے میں ڈال کر کارہ بنا لیں اور اس کارہ کو مدھو میں کے روگیوں کو پلا دیں اس سے مدھو میں کے روگیوں کو بہت آجادہ آرام ملتا ہے نمبر دو نپن سکتا کا علاج تین علاجی تین گرام چھوئی موئی کی جڑ تین گرام سیمل کی چھال کو کوٹ پیس کر ایک گلاس دودھ میں ملا کر ہر روز رات کو سونے سے پہلے پینے سے نپن سکتا کی سمسیا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے نمبر تین ساری رکھ کمجوری دور کرتی ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تین گرام چھوئی موئی کے بیجوں کے چورن کو دودھ کے ساتھ ملا کر پینے سے شاری رکھ کمجوری دور ہو جاتی ہے گھاو ٹھیک کرتی ہے یدی کسی کو گھاو ہو جائے تو چھوئی موئی کی جڑ کا دو گرام چورن دن میں تین بار گنگنے پانے کے ساتھ پینے سے گھاو بہت جلدی بھڑ جاتا ہے ٹونسل کا اچار ٹونسل کی سمسیا ہونے پر چھوئی موئی کی پتیوں کو پیس کر دن میں دو بار گلے پر لگانے سے دورنت رہت مل جاتی ہے نمبر چھے ویریہ کی کمی کو دور کرتا ہے روز رات کو چار گرام لاجونتی کے بیج اور جڑ کا چورن ایک گلاس دودھ کے ساتھ ملا کر پینے سے پرشوں میں ویریہ کی کمی کی سمسیا کافی حد تک دور ہو جاتی ہے دوستو لاجونتی کا پودھا عوشدیہ گنوں سے بھرپور ہے اس لیے آج ہی چھوئی موئی کے پودھے کو اپنے گھر لے آئیں اور گملے میں لگائیں اور چھوئی موئی کے گن اور لاجونتی کے فائدوں سے انہیک کلاب اٹھائیں دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہمارے فیڈیو اور دیگے جانکار یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئے مر جو ان کے آسان سے اپائے کے ساتھ تب تک آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں موسیقی